نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے بھارتی حکومت سے سرحدی کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان سے بات چیت کرنے کا مطالبہ کر دیا بھارتی لوگ سبہ سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اگر چین سے بات ہو سکتی ہے تو پھر پاکستان سے کیوں نہیں ان کا کہنا تھا کہ قانون بدلا لیکن کشمیریوں کی تقدیر نہ بدلی کشمیریوں کو کوئی سہولت دستیاب نہیں وہاں لوگ اب بھی مر رہے ہیں بھارتی فوج نے شپیاں میں تین کشمیریوں کو مارنے کی غلطی تسلیم کر لی امید ہے اس کی پوری تفتیش ہوگی بوڈس کمیشس بڑھ رہی ہیں اور لوگ مر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے روز آپ اخبار دیکھ لیجئے ہیں کوئی راستہ نکالنا پڑے گا اس سے نکلنے کا اور بات کیت کے سوا میں نہیں سمجھتا ہوں جیسے آپ چین سے بات کر رہے ہیں چین سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹ جائے اسی طرح سے ہمیں اپنے پڑوسی سے بھی بات کر کے راستہ نکالنا پڑے گا اس اسی سے نکلنے کے لیے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ سے کہوں مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ آج فوج نے مان لیا ہے کہ جو تین آدمی مارے گئے چھپایاں میں وہ غلطی سے مارے گئے ہیں اور ان کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں میں امید کروں گا کہ سرکار ان کے لیے بہت زیادہ کمپنسیشن دے گی ایک یہ ہے تی آر بانو جی دوسرا نہیں ایک منٹ اور